اللہمہ کا یہ چیلنج ہے تو میرا بھی چیلنج ہے کہ اللہمہ جب چاہے نیپال میں آکے مجھ سے بحث کر لے سمجھ رہے ہو باق؟ اللہمہ سے بڑا فتین اور اللہمہ سے بڑا جھوٹا آدمی ہندوستان میں شاہ یا دی کوئی ملے گا اگر اللہمہ کا چیلنج ہے علماء زہری کا کو تو میرا بھی چیلنج ہے اللہمہ سے کہ اللہمہ جب چاہے نیپال میں آکے مجھ سے بحث کر لے اور رجب کئی بات تم سے کہا کہ تم آتے ہو نیپال تو مجھ سے ملو لیکن تم ملتے ہی نہیں اگر تم گھر پہ ہو تو بتاؤ میں آتا ہوں تیرے گھر پہ یا نہیں تو تم آجے نہ پورا منازی تم مجھے یہ بتاؤ کیا محدیث کبیر شریعت ہے بتاؤ کیا محدیث کبیر شریعت ہے اے محدیث کبیر جس نے نیپال میں بجھو یہ آگ کو پیچھے لگا دیا محدیث کبیر شریعت ہے کیا اور کیا محدیث کبیر کا گستاق کافر جہنمی موتد اور گمراہ ہو سکتا ہے دھرگز نہیں غلطی جو بھی کرے شریعت کی پکن میں سب آئیں گے کیا ہے جتنا بڑا اکابیر ہو اصاغر ہو یا اکابیر شریعت کا حکم سب کے لئے برابر ہے تم مجھے گستاقے جیال مصطفیٰ کہا کر کیا ثابت کر دوگے تم مجھے تم مجھ سے بحث کرو گے چلو بحث کرو کس موجود پر بحث کرنا چاہتے ہو چلو شروع کرو تم میں نے اللہمہ زیال مصطفیٰ کو اس لئے کہا کہ ان کو تو اس درمیانے پرنا ہی نہیں چاہیے وہ فیصل تھے فریق نہیں لیکن وہ ابھی فریق کیا کدارہ راکت میں ہیں اتنی بدماشی اللہمہ زیال مصطفیٰ کے فریق کا کدارہ راکت میں ہیں تم اگر بحث کرنا چاہتے ہو میرے ساتھ تو کرو شروع کرو آجا ہوں سامنے موبائل پر بحث نہیں ہوگی آمنے سامنے آخر بات کرو جو بھی بات کرنی ہیں آمنے سامنے آخر بات کرو لیجئے جو غلط ہوگا وہ بخشا نہیں جائے گا چاہے علامہ ہو فہمہ ہو چاہے وقت کا کتنا براوی عالم ہو جو غلط ہوگا وہ بخشا نہیں جائے گا شریعت کی تلوان سب کے لئے برادہ چکتی ہے